آیے ناظرین نابرد ہے ہماری پہلی خبر کی طرف ہماری پہلی خبر ہے ہدایت نوجوانوں کے لیے مرجع وقت سید علی حسینی سستانی صاحب کی جانب سے جیان آزم پچھلے دنوں کہیں طالب نوجوانوں نے مرجع وقت سے اپنی صلاح اور صلاح کے لیے ان سے مشورہ چاہا جہاں آج کے زمانے میں نوجوانوں کو بہکنے اور گمراہ ہونے میں دیری نہیں لگتی ایسے میں آیت اللہ حسینی صاحب کی کیا ہدایت اور مشورہ ہے یہ نوجوانوں کے لیے جس کے بعد عالم معظم نے اپنے نوجوانوں کے لیے اٹھ نکاسی ہدایت دی ہے جو کی لائکے گوھر اور قابل تسلیم ہے جن پر چل کر یہ نوجوان نہ صرف صحیح راستے پر آ سکتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی پا سکتے ہیں یہ ہدایت صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان ماں باپ کے لیے بھی ہیں جو اپنی بچوں کو صحیح اور اچھی نصیت دے سکتے ہیں آئیہ بڑھتے ہم کہلی ہدایت کی طرف سب سے پہلی ہدایت نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ ایسا یقین جو کسی بھی حال میں کم یا حلقہ نہ ہو وہ نوجوان جو اپنی مذہبی واجبات اور احکام کی ادائیگی نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مشکلات اور دشواریوں میں گھیر لیتے ہیں جس کے بعد خدا سے ان کی دوری اور رابطہ میں مشکلات آتی ہیں اور خدا پر سچا یقین اور اس کی اور بھروسہ آپ کو دنیاوی اور آخرت کی خرابی سے بچا سکتا ہے اسی طرح دوسری ہدایت میں ایک اچھے کردار کو اپناو اللہ کے نزدیک ایک بائقلاق اور با کردار شخص کی بہت اہمیت ہے جس کا صلاح دنیا اور آخرت دونوں میں بھی امدہ ہے ایک بائقلاق شخص جس میں علم، حکمت، صبر، احسان اور دور نزدی جیسی صفتیں پائی جائیں وہ نہ صرف اللہ کے نزدیک ترین بندوں میں سے ہوگا بلکہ با صلاحیت فرد ہوگا اور وہ ان صلاحیتوں کی بنا پر اپنے مقاصد کو پورا بھی کر سکے گا تیسری اہم ہدایت ہے کوشش کریں پروفیشنل یعنی پیشاور فرد بننے کی کیونکہ ایک پیشاور فرد اور روزگار انسان کے لیے حلال روزگی میں کئی برکتیں ہیں جنہیں نہ صرف وہ اپنے خاندان بلکہ اپنے معاشرے کے لیے فائدے مند ہیں اسی کے ساتھ اس کی روزی سے وہ کئی نیک کام انجام دے سکتا ہے جن میں چیارٹی کا بھی شمار ہوتا ہے اسی طرح چوتی ہدایت ہے اطلاق اور کردار کو عظیم رکھنا اور ان کے پابند ہونا مخلصی نظروں میں حیاء، پاکیزگی، اسمت اور افت کا اہترام، باتوں میں سچائی رشتداروں سے ہم آہنگی، وفاداری، قسم و وعدوں کا پاس لوگوں سے بھائیچارہ اور محبت یہ تمام نیکیاں انسان کے اندر سے جلن، حسد، نفرت، گستہ، ناشکری اور بے سبری جیسی خرابیاں خود با خود دور کر دیتی ہیں جسے انسان نہ صرف اپنے اور اپنوں کی نظر میں بہتر بڑا بنتا ہے بلکہ خدا اسے بڑے بڑے خساروں یعنی کی نکتانات سے بچاتا بھی ہے پاتھویں ہدایت ہے خاندان بنانا بنا شادی میں تاخیر کیے دیشت نکانف ایمان ہے اور ایمانی حفاظت کرتا ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کو نعمتوں اور ذمہ داریوں کے لائق بنانے کا شادی کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک شخص میں اس کی اخلاف اور صلحیت اور ایمان دیکھے خوبصورتی پیسے اور عہدے کی بچائے نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ کو بھی ان کی بچیوں کے کریئر کو پرائیورٹی دینا بھی ضروری ہے جن سے ان میں ذمہ داریوں کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی صلحیت آئے گی جس سے ان میں خود پر یقین کرنے کا جذبہ بڑھے گا چھٹی ہدایت ہے نیک کام انجام دو جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو خاص کر یتیم مفلس بیوہ اور وہ افراد جو لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں ایسے لوگوں کی مدد کر کے نہ صرف دلی سکون حاصل ہوگا بلکہ روح بھی پاک ہوگی اور ان لوگوں کی دعائیں تمہارے لئے کام آئے گی جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ایسے لوگوں کے ساتھ گی ہے بلا شبہ اللہ کو بھی وہ قوم عزیز ہے جو اپنے بھائیوں یعنی انسانیت کو فروغ دے اور ہر انسان ایک دوسرے کی دشواریوں کو سمجھتے ہوئے اسے حل کرنے کی کوشش کرے ساتھ کی ہدایت ہے ہر وہ شخص جو کسی عہدے پر فائز ہے اسے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے ادا کرے چاہے وہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے تین ہو شوہر کا اپنی بیوی اور خاندان کو بچانا ہو یا پھر ماسکرے کو بچانا اسے سیکیور کرنا ایک ذمہ دار پرد کی ذمہ داری ہے اسی طرح مذہبی عالموں اور دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ جب جب ان کی ہدایت ہو اور سلاح کی ضرورت ہو وہ اسے پورا کریں آخری ہدایت ہے یہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے اس کی گہرائیوں کو سمجھے اور علم تب تک حاصل کرتے رہے جب تک اس کی ملاقع خدا سے نہ ہو بے شک دنیا ایک درزگاہ ہے جس کا ہر دن ہر لمحہ ہر عمل کا رد عمل رکھتا ہے اور ہر جانکار اور سمجھدار کے لیے اس میں سبق ہے حاصل کرنے کے لیے بے شک خدا عالموں کو برطر سمجھتا ہے بنسبت ان کے جو زندگی سے کوئی سبق حاصل نہیں کر دے اور خدا ان کو عزیز رکھتا ہے جن میں علم حاصل کرنے اور تجسس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ایک ایسی دولت ہے جو دنیا آخرت دونوں میں کام آئے گی ناظرین یہ تھی ہدایت تھے آیت اللہ والعظمہ سید علی حسین سستانی صاحب کی جانت سے نوجوانوں کے لیے